بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین لیس میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہترین زندگی کے ان چالیس بہترین اصولوں کی جلتے پھرتی تصویر تھے نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراک، اثر اور مغرب، مغرب اور اشاہ کے دوران سونے سے باز رہا کرو اس فرمان میں بے شمال طبی حکمتیں پشیدہ ہیں مثلاً قررہ ارض پر فجر اور اشاہ کے دوران اکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس اکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھلپن آ جاتے ہیں اور ہم دس محلک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں دمہ بھی ان دس بیماریوں میں شامل ہے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو بدبود انسان کو ڈپریس کرتی ہے جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے یہی تو وجہ ہے کہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بوری باتیں کرتے ہیں نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہماری خوابوں کا موضوع ہوتی ہے ہم اگر بورا سن کر سوئیں گے تو ہم بورے خواب دیکھیں گے اور ہمارے بورے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونے چاہیے ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ دائیں حصہ مصبت اور بائیں منفی ہوتا ہے ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مصبت سوچ مضبوط ہوتی ہے اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے نمبر پانچ فرمایا مو سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ نمبر چھیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کی کڑاکیں نہ نکالا کرو سائنس کا کہنا ہے ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کی کڑاکیں نکالتے ہیں یہ جلد آتھریٹس کا شکار ہو جاتے ہیں یہ جوڑوں کی درد کی شکایت بھی کرتے ہیں نمبر ساتھ فرمایا جوتہ پہنے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو ہماری زندگی کی عام واقعات میں کیڑے مکوڑے بچھو چھپکلیاں چھوٹے سامپ اور بھیڑے ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتی ہیں لہٰذا جوتہ پہنے سے قبل اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے آنٹھ نمبر فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے نمبر نو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے لیٹرین میں تھوکنے کے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا لیٹرین میں لاکھوں قسم کی جرسیم بھی ہوتی ہیں ہم جب تھوکنے کے لیے موں کھولتے ہیں تو یہ جرسیم ہمارے موں میں پہنچ جاتے ہیں یہ میدے اور پھیپڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بھی مار کر دیتے ہیں نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت ساف نہ کرو کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں لیکن یہ بعد ازا مسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے نمبر گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو ہم میں سے اکثر لوگ شلوار پتلون یا پجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانک ہنسا بیٹھتے ہیں بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی قسم کی حادثوں سے بچنے کے لئے یہ حکم جاری فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو دانت اچھی زندگی کا قیمتی اساسہ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لئے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے تھنڈا نہ کرو پنکھا استعمال کر لیا کرو جب ہم گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے موں کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلہ بنا دیتے ہیں یہ حرکت تہذیب اور شایستگی کے بھی منافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھاتے ہوئے کھانا سونگھا نہ کرو کھانے کو سونگنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موں بھر کر نہ کھایا کرو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوڑا لکمہ لیتے تھے دیر تک چباتے تھے اور آدھا میدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زنگی صحت مند رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنائی چنانچہ مدینے کے طبیب بے روزگار ہو گئی اور وہ خجوروں کی تجارت کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خطش ہوتا ہے اور دوسرا ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونٹے ہیں تو ہم چغلی غیبت اور منافقت جیسے روحانے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکامت اور ازان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو آپ نے فرمایا بیت الخلا میں باتیں نہ کیا کرو اس کی وجہ جرسیم ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناو یہ فرما نفسیات اور معاشرت دونوں کے لئے انتہائی اہم ہے ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں یہ جب دشمن بنتے ہیں یہ دنیا کی خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو شک دوستی کے لئے زہر ہوتا ہے فرمایا ایڈیا مار کر نہ چلو کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا ایڈیا مارنے سے ہمارے دماغ کے چولے ہل جاتے ہیں ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں فرمایا کسی کے بارے میں چھوٹ نہ بولو ہم اگر صرف چھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا آپ نے فرمایا ٹھہر کر ساخ بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو آپ نے فرمایا شوخی نہ بکھارو میں نے آج تک شوخی خور کو باعزت نہیں دیکھا ہم عزت بڑھانے کے لئے شوخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گمہ بیٹھتے ہیں فرمایا گدہ گروں کا پیچھا نہ کیا کرو اور آپ نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کرو صبر بہت بڑی دولت ہے یہ دولت کا بھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی آپ صابر ہو جائیں آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے آپ نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو ہم اگر اپنی کسی یہ خامی پر قابو پانے تو ہم میں دس خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں آپ نے فرمایا بورا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو یہ بھی آزما کر دیکھیں یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی آپ نے فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھنے تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو زیادہ نیند یا داشت کو کمزور کر دیتی ہے آپ نے فرمایا روزانہ کم از کم سو بار استغفار کیا کرو یہ عادت بھی عبادت ہے آپ کر کے دیکھئے آپ کو نتائج حیران کر دیں گے آپ نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور مت کرو